ڈشکارہ ڈراما کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نکی جو ہے وہ اپنی ماں کو مشرہ دیتی ہے کہ جو ببلی ہے چونکہ وہ اس کے بھائی کو تکلیف رہ دیتی ہے یہ دشتہ اس کے بھائی کے لئے اچھا نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تالاک ہو جائے لیکن جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس بات کو تصنیم نہیں کرتی وہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ببلی کے بغیر نہیں رہ سکے گا تو اس لیے وہ اپنی بیٹے کو کہتی ہے کہ جا کے وہ لے ہے تو دوسری طرح نکی کہتی ہے کہ وہ ویسے تو نہیں آئے گا وہ تو شرط منوا کے آئے گی اور اس کی شرط نہیں ہے وہ اب اس گھر میں نہ رہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر اس کی یہ شرط ہوگی تو وہ یہ بھی منظور کرنے کو تیار ہے دوسری طرف ببلی کا بھائی جو آتا ہے وہ جو دکان اسے ببلی کے ساس جوتی ہے وہ ببلی کے بدلے میں دیتی ہے شادی کی موقع پر تو وہ اس کو گیر بھی رکوا کے جوے پر لگا دیتا ہے یہ پیسے یہ بات جب ببلی کے اببہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ کافی زیادہ غصے میں آتے ہیں ببلی بھی یہ سنن کا حیران ہو جاتی ہے اور اس سے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کرے گا اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنے آپ کو بھیج جلا اور بیج ڈالا اور اب یہ کر رہا اس کا بھائی تو یہ سب جو ہے وہ جان کے دوسری طرف جو طفیقہ ہے وہ ببلی کو لینے آتا ہے اور صرف اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو نکی کو یہ جان گا کہ ببلی کو دیکھا لے گا ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اپنے بیکنگ کرنا شروع کر دیتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی اور وہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے آپ کی خیال میں آگے کیا ہوگا اپنی رائے سیکمنٹ سیکشن میں ضرور اگا کیجئے گا تینکیو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تینکیو تینکیو